پاکستان میں جمہوری نظام حکومت کو عوام کی ایک بڑی تعداد میں ملک کے لیے پسند کیا جبکہ پاک فوج پر بطور ادارہ سب سے زیادہ اعتماد کا اظہار کیا گیا عوام کی یہ آراد جنگ، جیو اور ڈی نیوز کے لیے گیلپ پاکستان اور پرلس کنسلٹن کے کرائے گئے سروے کے ذریعے سامنے آئی ہے جس میں مجموعی طور پر ملک بھر سے چھ ہزار افراد میں حصہ لیا ملک کے لیے جمہوریت اور مارشل لاؤ سے ایک انتخاب کرنے کے سوال پر گیلپ پاکستان کے سروے میں عوام کی اکثریت یعنی 81 فیصد نے جمہوری نظام حکومت کی حمایت کی جبکہ صرف 19 فیصد نے مارشل لاؤ کو ملک کے لیے بہتر کہا یہی نتائج پرلس کنسلٹن کے سروے میں بھی سامنے آئی جس میں 68 فیصد نے جمہوریت کو تو 32 فیصد میں مارشل لاؤ کی حمایت کی جس کے بعد عوام سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے مختلف اداروں میں آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ کس ادارے پر ہے گیلپ پاکستان کے سروے میں 82 فیصد نے پاک فوج پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کا کہا جس کے بعد مذہبی رہنماؤں پر 62 فیصد، تعلیمی اداروں پر 57 فیصد، عدالتوں پر 53 فیصد، الیکٹرونک میڈیا پر 50 فیصد، اخدارات اور جرائد پر 42 فیصد، بجلی فراہم کرنے والے اور بلدیاتی اداروں پر 29 فیصد، سیاستدانوں پر 26 فیصد، پولیس پر 23 فیصد، کسٹم کے محکمے پر 22 فیصد جبکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر 17 فیصد افراد نے بھروسہ کرنے کا کہا اسی سوال کے نتائج پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں حالانکہ تھوڑے مختلف آئے لیکن پاک فوج پر بطور ادارہ یہاں بھی عوام کی اکثریت یعنی 72 فیصد نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا مذہبی رہنماؤں پر 56 فیصد، عدالتوں پر 36 فیصد، الیکٹرونک میڈیا پر 29 فیصد، اخبارات اور جرائت پر 37 فیصد، بجلی فراہم کرنے والے اداروں پر 32 فیصد، بلدیاتی اداروں پر 28 فیصد، سیاستدانوں پر 22 فیصد، پولیس پر 42 فیصد، کسٹم کے محکمے پر 14 فیصد جبکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر 19 فیصد نے بھروسے کا اظہار کیا پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں خیبر پختونخواہ سے پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ اعتماد پولیس پر کیا گیا سروے میں عوام سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے گیلپ پاکستان کے سروے میں 22 فیصد افراد نے بے روزگاری اور 21 فیصد نے مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا کرپشن کو سروے میں 14 فیصد نے پاکستان کا اہم مسئلہ کہا تبانائی کے بہران کو 8 فیصد غربت کو بھی 8 فیصد بہشتگردی کو 7 فیصد ناخاندگی کو 3 فیصد جبکہ امن و امان کو 2 فیصد نے پاکستان کا اہم مسئلہ کہا پندرہ فیصد نے دیگر مسائل کو اہم کہا پلس کنسلٹنٹ کے سروے کو دیکھا جائے تو اس میں بے روزگاری کو 69 فیصد اور مہنگائی کو 58 فیصد نے ملک کا اہم مسئلہ کہا البتہ یہاں تبانائی بہران کو 31 فیصد افراد نے ملک کا اہم مسئلہ کہتے ہوئے تین نمبر پر رکھا جس کے بعد غربت کو 26 فیصد اور کرپشن کو 24 فیصد افراد نے اہم کہا دہشتگردی کو 15 فیصد ناخاندگی کو 12 فیصد سوئی گیس کے مسائل کو 9 فیصد پانی کے کمی کو 5 فیصد صاف پانی کی ادم فرہمی کو 3 فیصد نائنصافی کو 4 فیصد جبکہ رشوت خوری کو 4 فیصد نے ملک کا اہم مسئلہ قرار دیا موسیقی